دوستو آپ ٹرکی اسطمبول میں شادی کرنا چاہتے ہیں اور اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقے کار ہوتا ہے اور کیا ٹرکیش لڑکیاں پاکستانی یا ادھر وائس ادھر نیشنل انڈیا بنگلہ دیش پاکستان فلپین اوزباکستان ترکمانستان افغانستان پاکستان سے شادی کرتی ہیں یا نہیں السلام علیکم دوستو کیسے ٹھیک تھا کیا امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ٹھیک ہوں گے آپ کی دھوان سے اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائنگ بھی بلال بھی لونگ چینلنگ ٹوینٹی فائیو دوستو پہلے تو میرے چینل کو سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ میرے ویڈیوز کو لائک کرنے کا واش کرنے کا اور میرے چینل کو سپسکر کرنے کا بہت بہت شکریہ دوستو آج کی جو ویڈیو لکھا ہے وہ بہت زیادہ انفرومیٹک ہے آپ کے لئے بھلے آپ انڈیا سے ہیں بھلے بنگلہ دیش سے ہیں نیپال فلپین ازباکستان ترکمانستان افغانستان پاکستان جہاں سے بھی ہیں دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کیا ٹرکیش لڑکیاں ان نیشنلوں سے شادی کرتی ہیں اور کیا آپ ٹرکی کے اندر آ کے شادی کر سکتے ہیں ٹرکیش لڑکیوں سے تو آج کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ انفرومیٹک ہے تو دوستو ٹرکیش لڑکیاں پھرکل شادی کرتی ہیں چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو چاہے وہ فلپین ہو انڈونیشین ہو یا افغانستان ہو یا پاکستانی ہو یا افغانستانی ہو یا انڈین ہو ادر وائز کوئی سے بھی نیشنل ہو یہ لوگ شادی کر لیتے ہیں بٹ شرط یہ ہے کہ آپ پیسے والے ہوں امیر ہوں گاڑی ہو آپ کے پاس اپنا پرسنل بزنس اور ٹرکی میں آپ کا تو آپ کے ساتھ یہ لوگ شادی کر لیتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے دوستو کیونکہ یہ لوگ صرف اور صرف پیسوں کو ترجیح دیتی ہیں ان کی لڑکیاں بھی اور ان کی فیملیز بھی تو اگر اور بعض جو غریب طبقہ ہے وہ بھی شادی ہو جاتی تو غریب طبقی کی شادی جو یہ وہ ایسے ہوتی ہے کہ سپوز اگر آپ کسی ٹیک سٹائل میں جوب کرتے ہیں کسی آپ کمپنی میں جوب کریں تو آپ کے ساتھ یہ کلیک ہیں آپ کے ساتھ یہ کام کرنے لی لڑکیاں ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ زبان بھی آپ کو آ گئی ہے رہتے ہوئے ٹائم ہو گیا ٹرکی کے اندر آپ کام کر رہے ہیں ایک ہی کمپنی کے اندر آپ نے دو تین سال کام کیا وہ لڑکی بھی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کام کرتے آ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی انڈرسٹینڈنگ اچھی آپ بنا سکتے ہیں تو بن جائے تو اس کے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں تو ایسے بہت سے ہمارے پاکستانی ہیں جو شادی کر چکے ہیں اور الحمدللہ ان کے بچے بھی ہیں یہاں پہ تو دوستو آپ اگر یہاں پہ شادی کر لیتے ہیں کسی بھی ترکیش لڑکی سے تو یہاں کا قانون ہے رول سین یورپ جیسا کہ دوستو آپ جو ہے ہاں پہ آپ جو ہے دوستو وہ پیپر بھی لے سکتے ہیں لڑکی کی بیعز پہ تو دوستو ٹھیک تین سال بعد جو ہے یہ لوگ پاسپورٹ دے دیتے ہیں اور ایک سال کے اندر اندر آپ کو نیشنل آئیرنٹی کاٹ دے دیتے ہیں ٹرکی کا اگر آپ ان کی کسی بھی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں اور کوٹ میں جا کے سرٹیفیکٹ وغیرہ سرٹیفیکشن وغیرہ ہو جاتی ہے تو ایک سال میں نیشنل کارٹ دے دیتے ہیں آئیرنٹی کارٹ اور اس کے بعد ٹھیک تین سال بعد آپ کو پاسپورٹ دے رہتے ہیں سو دو دوستو جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹرکی کے اندر فورن ہی پاسپورٹ دے رہتے ہیں چھ مہینے ایک سال گھنے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا جھوڑ ہے دوستو شادی کرنے کے ٹھیک تین سال بعد پاسپورٹ دیا جاتا ہے ٹرکی کے اندر وہ بھی ایسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی اور لڑکا سینسر ہیں آپ اس میں محبت ہے love marriage ہے شادی ہوئی ہوئی ہے اور آپ اس میں رہ رہے ہیں اچھی طریقے سے تو ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ بھی ہے مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے یا لڑکے نے پیپروں کے لیے تو شادی نہیں کیے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کسی بھی نیشنل لڑکی سے شادی کرتے ہیں اور آپ فورنرز ہیں تو ظاہری بات ہے اس ملک کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ یہی دیکھتی ہے کہ لڑکا پیپروں کے لیے تو شادی نہیں کر رہے یا کوئی اور وجوہات تو نہیں ہے زیادہ لڑا آپ کو پتا ہوگا زیادہ لڑکے کو پاسپورٹ دے دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر لڑکی کے ساتھ سینسر ہیں تو پہلی بات تو میں یہی کہوں گا کہ دھوکہ دینا نہیں چاہیے اگر آپ محبت کرتے ہیں کسی کے ساتھ شادی کیے تو پھر ساری زندگی کے لیے اسے نبھائے بعض لوگ کیا کرتے ہیں یورپ بھی جاتے ہیں یا کئی پر بھی شادی کر لیتے ہیں تو پیپروں کے لیے لوگ شادی کر لیتے ہیں دوستو دوستو اگر اچھی لگیو انفرمیٹک ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے اگر میرے چینل پر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دوستو اور بیل آئیکن ساتھ ساتھ دبا دیا کرنے دوستو کیوں کیونکہ جب بھی میں انفرمیٹک ویڈیو لے کے آتا ہوں تو آپ تک سب سے پہلے نوٹیفیکیشن پوچھیں دوستو بیل آئیکن چینل ٹوئنٹیفیک کو دیجئے اجازت تینکیو سو مچ پھر نیکس انفرمیٹک ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ آؤں گو جب تک آلاتیز